اگر اللہ تعالیٰ جل شانہو تمہاری مدد کرے تو کوئی شخص تم پر غالب نہیں آسکتا اور اگر وہ تمہاری مدد نہ کرے تو پھر کون شخص ہے جو تمہاری مدد کر سکتا ہے اور صرف اللہ تعالیٰ ہی پر ایمان والوں کو اعتماد رکھنا چاہیے در منصور میں بروایت ترمیزی وغیرہ حضرت خزیبہ رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کا کر یہ ارشاد فرمایا کہ تم لوگ عمر بالمعروف اور نہیں عنہ منکر کرتے رہو ورنہ اللہ جل جلالہ اپنا عذاب تم پر مسلط کر دیں گے پھر تم دعا بھی مانگو گے تو قبول نہ ہوگی یہاں پہنچ کر میرے بزرگو ولیے سوچ لے کہ ہم لوگ اللہ کی کس قدر نافرمانیاں کرتے ہیں پھر معلوم ہو جائے گا کہ ہماری کوششیں بیکار کیوں جاتی ہیں ہماری دعائی بے اثر کیوں رہتی ہے ہم اپنی ترقی کی بیج بو رہے ہیں یا تنزل کے تو میرے عزیز بھائیو اللہ ہمیں پڑھنے اور سننے سے زیادہ عامل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں تو اللہ نے کامیابی ہماری دین میں رکھی ہے اور دین اللہ کے ہر حکم کو محمد و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقی پر پورا کرنے کا نام ہے اب وہ دین ہماری زندگی میں آئے گا کیسا اسی کے لئے محنت ہے بار بار کے ہر چیز دنیا کی کوئی بھی چیز بغیر محنت کی مال جان وقت نہ لگی تو اس سمجھ میں نہیں آئے گا اسی طرح اللہ کا اتنا بڑا دین جس دین سے اللہ نے نبیوں کو قربان کیا صحابہ چلے گئے کتنی جو ہے خون کی ندیے بہ گئی مقربانیاں دے دے کر دین ہمارے تک پہنچ گئے اب وہ دین ہم سے توڑا پسینہ مانگ رہے توڑی سے قربانی مانگ رہے کہ ہم توڑا سا مذاکرے میں بیٹھے توڑا سا کوشش کریں اور صاف قرآن کے اعلان آ گیا کہ اللہ کی دین کی مدد کریں گے تو اللہ ہماری مدد فرمائیں گے اور اگر ہم اللہ کی دین کے محنت نہیں کریں گے تو پھر ہمارا دعائی بھی قبول نہیں ہوں گے ہماری بزرگوں کی دعائی بھی کچھ کام نہیں آئے گا دشمن کی مقابلے میں اللہ کا مدد بھی ہم سے کٹ جائے گا تو اسی کے لئے آپ حضرات انشاءاللہ سارے ساتھی دل سے نیت کر لیکن انشاءاللہ یہ کام ہماری ذمہ داری ہے قرآن میں اللہ نے قصصے سنائے گے قرآن میں اللہ نے ایک پریندی کا قصصہ سنایا ہدھ ہدھ کا تو علماء فرماتے ہیں کہ کوئی ڈائیلاگ نہیں ہے کہ کوئی ڈراما ہے اور مولی صاحب ممبر پہ چڑھ کے جمعہ کے تقریض میں یا آئیت کی دن سنا دے اور ہم کہے وہ آواز بردست فرمائی اس میں ایک حصہ ایک سبق ہے قرآن ہدایت ہے تقویواروں کے لئے کہ ایک پریندہ ہے ہم اس سے آجاز نہ بنی وہ اس نے بلقیس اور پوری ملک پوری ایک کنٹری کا ہدایت کا ذریعہ حدود ایک پریندہ بن گیا وہاں کہ سلمان علیہ السلام نے پوچھا میں تمہوں یا عذابہ کر دوں گا یا اس کی چمڑے اتار دوں گا شدید عذاب دوں گا تو آگے جب آیا کہتے ہیں میں تو ایسی حکومت دیکھا کہ لوگ جو ہے سورج کی پوجہ کر رہے ہیں عورت اس کی اوپر حکمران ہیں اور اس کو پھر لیٹر دے کر پہنچا دیا ادھر اللہ نے قرآن میں چونٹی کا قصہ سنایا تو ہم چونٹی سے آجاز نہ بنی اپنی قوم کا پکر کریں اور آخری ہمارے دل میں یہ ایک پکر ہو پوری خاندان پوری بستی پوری اپنے علاقے جتنے عزیز و قارب ہیں وَلَا تَمُتُنَّا إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ تمہیں موت نہ آئے لیکن اس حالت میں موت آئے کہ ہم مسلمان بس کہ ہمارے آخری پیشکش ہو آخری پیغام ہو ہمارا دل کی ایک تمنہ ہو وَلَا تَمُتُنَّا إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ کسی کو ایسی حالت میں موت نہ آئے اگر موت آئے تو حالت بھی مسلمان تو کتنے ہمارے ایسے لوگ انسانی بھائی ہیں جو بیچاری کلمی سے محروم ہیں ان کو آج تک اللہ کا فتح نہیں ہے کہ ہمارا رب کون ہے کس نے مجھے بنایا کم از کم اس کی سینے میں کلمہ پہنچ جائے اور دنیا سے جاتے وقت ایمان کے حالت میں چلائے اللہ ہم سب کی آخرت اچھا کریں سب کی آخرت میں چلائے طور پہتگی سب کم اسی بردان امی اسی کم 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 مجھے